موت کا مزہ چکھنا ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ ٹائم سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہے اس کی تقدیر میں وہ آگے بچھے نہیں ہو سکتی نیور نوٹ اٹ آل اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اس کے رزق میں فروانی ہو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے ساٹھ سال لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عمر ستر سال کرتے گا وہ بھی لکھا ہوگا وہ ستر ہی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے وہ ساڑ کا ستر بننے کے بعد جو ستر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہیں فیصلیں قرآن حقیم بالکل واضح ہے سورہ علی امران میں آتا ہے کہ جب غزبہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھچے چلے جاتے اپنی مقتل گاؤں کی طرف یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے پھر سورہ نساء میں آیا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو موت تمہیں وہاں پہ بھی آکے جائے وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے سورہ لکمان کے بالکل اینڈ میں آتا ہے کہ پانچ علوم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں ایک ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی ہاں اللہ تعالیٰ بھائی کے ذریعے بتا دے جیسے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینج دی تھی بدر کے میدان میں یہاں کل ابو جہل کی لاش ہوگی یہاں اتبا کی ہوگی یہاں امیہ ابن خلف کی ہوگی سر اب آپ عمر سیریز دیکھیں نا وہاں آپ کو لاشیں پڑی بھی نظر بھی آئیں گی ٹھیک ہوگی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ڈیفائن کر دی تھی ساری چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے بتایا تھا اللہ تعالیٰ بتا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو تو واقعی موت کا وقت مقرر ہے وہ ٹل نہیں سکتا لیکن اس پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا کیا قصور ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اس نے مرنا تو تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رولز اور ریگولیشن کے ساتھ دنیا کو جوڑا ہوا ہے سورة البقرہ میں آیا ہے کہ کساس میں انسانیت کی زندگی ہے سورة المائدہ میں آیا ہے جس نے ایک جان کو نہاق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی لہٰذا یہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قرآن میں ہے کہ ساس کے اندر انسانیت کی زندگی ہے انسانیت دو چیزوں میں چل رہی ہے احترام جان اور احترام مال اگر یہ دو چیزیں نکل جائیں تو معاشرہ نہیں چاہ سکتا گوروں کا معاشرہ ہم سے بہتر کیوں ہے بغیر ریلیجن کے بھی احترام جان احترام مال ہے جسٹس ہے انصاف ہے عدالت اعزاد ہے جہاں پہ احترام جان بھی احترام مال ہوئی ہے سالوں تک وہ ثبوت ڈھوڑتے رہتے ہیں اس کے بعد بندے کو پکڑتے ہیں یا بندے پکڑ کے غائب ہو کے مر مرا جاتے ہیں ان کے رشتہ دار عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں کہ جی مارا بچہ اٹھایا گیا ہے نہ عدالتوں کو پتا ہوتا ہے نہ اور کسی کو پتا ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ریونج کریئٹ کریں گی ہم اس لیے کہتے ہیں عدالتوں کو ازاد ہونا چاہیے عدالت سے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے عدالتیں ازاد ہوں گی باقی سارا سسٹم بہتر ہو جائے گا ٹھیک ہوگیا تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دی ہے وہ آگے بیچھے نہیں ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ موت کے موہ سے واپس آ جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سو سے زیادہ مار کے لڑے ہیں انہوں نے اور جب موت کا وقت قریب آیا وہ کہتے ہیں میرے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کسی نیزے یا تلوار کا نشان مجود نہ ہو یہ عمر سیریز میں انہوں نے ان کی موت کا وقت فلم آیا ہے ابو دردہ ان کے پاس بیٹھے ہیں میں اور وہ کہتے ہیں دیکھ لو اگر موت مدان جنگ میں آنی ہوتی نا ابو دردہ تو میرے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں جہاں پہ کوئی زخم نہ ہو اور میں ایک بوڑے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں مدان جنگ میں نہیں شہادت ملی شہادت اتنی سانی سے نہیں مل جاتی انسان کو وہ اللہ تعالیٰ جس کے لئے ڈیفائن کرے گا باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے ظاہر ہے تلوار تو ٹوٹ نہیں سکتی تھی تو جو لوگ اللہ کے لئے زندگی گزاریں وہ عام حالت میں بھی مریں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا عطا فرما دیتا ہے مدان جنگ میں جانے سے موت نہیں آتی کتنے لوگ موت کے مو سے واپس آ جاتے ہیں اور سر ائر کریش میں لوگ بچگے ہوئے ہیں اور تو اور چھوڑ دیں جہاں پہ کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کئی بم پھٹتے ہیں بندے مر جاتے ہیں کسی عورت نے بچہ اٹھائے بچہ سیندہ سلامت مل جاتا ہے وہاں سے یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کے لئے کیا زندگی رکھی ہے وہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا وہ بڑا ہے ویسے تو مارنے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس سوالے سے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سمجھتا ہے کسی شخص کو مار سکتا ہے اور اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھی ہوئی موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے اگر میری موت لکھی ہوئی ہے نا دوزار پچاس کے اندر پوری دنیا مل کے بھی مجھے دوزار انچاس میں بھی نہیں مار سکتی آج دوزار اٹھارہ میں تو تصور بھی نہیں ہے اور اگر میری زندگی لکھی ہوئی ہے دوزار اٹھارہ میں ختم ہو نہیں چاہے وہ ائر کریش کے اندر ہو چاہے وہ ہارٹ فیٹ کے ذریعے ہو چاہے وہ گردوں کے فیلیر کے ذریعے ہو چاہے برین ہیمریز کے ذریعے ہو کسی بھی ذریعے سے ہو تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا دیکھ لیں نا آپ پچھلے دنوں کتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے یعنی ہمارے پاکستان میں تھری ٹائمز جو پرائم نیسٹر رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کی بیوی ایک سال سے زیادہ وینٹلیٹر کے اوپر رہی ہیں ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی تھی علاج کرانے کا کوئی ایشو تھا سب کچھ کروایا ہے بچا سکے نہیں غریب آدمی تو کہتا ہے پیسے ہونے تھے شاید باچی جاندہ سر جن کے پاس پیسے ہیں وہ بچا کے بتا دیں موت کا وقت لکھا ہے سر کوئی نہیں ٹال سکتا صرف پیغمبر کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے ہم آئشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ اللہ تعالی انسان جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ آپشن رکھتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لئے زندہ رہے چاہے اسے موت آ جائے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کے لئے یہ فضیلت نہیں ہے اور کہتی ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں میں نے وفاتو نبی پہ مسئلہ وان سسٹی تری بھی ریکارڈ کروایا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ام آئشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت کے وقت بار بار اوپر سر مبارک یعنی اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اللہم رفیق العالی تو کہتی ہیں کہ میں نے جان لیا کہ حضور اپنی صحت من زمانے میں کہا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے اسے موت آ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اس وقت آفر وہ پیش کی جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ مجھے رفیق العالی کے ساتھ ملا لے تو میں نے کہا مجھے پتا چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو یعنی وفات ہو جائے گی یہ نبی کے لیے خاص ہے اور کسی کو کوئی آکشن نہیں ملتا وہ بخاری مسلم میں موجود ہے نا دیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت عزرائیل علیہ السلام عزرائیل کا لفظ تو یعنی تفسیرِ تبری میں اور یہودیوں کے ہاں ملتا ہے یہ بہنی اہلِ سنت کے ہاں بھی اگر نہ ہوتا ہے اصل میں لفظ ہے ملک الموت دونوں لفظ ٹھیک ہیں ملک الموت علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے انہوں نے آگے سے تھپڑ مار دیا ان کی آنکھ نکل گئی انسانی شکل میں آئے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شکاید لے کے گئے کہ تم مجھے اس شخص کے پاس بھیج رہے جو مرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو جا کے کہو کہ تم جو ہے وہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے نا موت تو سب کو آنی ہے ایک ہی ہے جسے موت نہیں آنی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیر اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو تھامنے والے باقیوں سب کو موت آنی ہے تو انہوں نے کہا پھر بعد میں آنی ہے تو ابھی کیوں نہیں موت نہیں کوئی ٹال سکتا سر ورنہ پیغمبروں کے لئے ٹل جاتی وہ پیغمبروں کو جو آفر بھی لگائی گی وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے نہیں قیامت میں تو سب کو موت آئی جانی ہے اور پھر ایک وہ وقت بھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھے کہا تو کوئی جواب دینے والا ہی نہیں ہوگا سب کو موت آ چکی ہوگی سارے فرشتے جنات انسان مخلوقات اللہ خود ہی جواب دے گا سورہ المومن میں آتا ہے آج کے دن اس واحد قہار کی حکومت ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھے کہا کہاں ہیں آج وہ جابر حکمران بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہیں اللہ کے لئے کوئی مسئلہ ہے کسی کو پلک جبگنے میں مسئل دینا موت اللہ تعالیٰ نے اور موت کیا آپ کو جو تکلیفیں موچتی ہیں سر وہ بھی قرآن میں ہے ہم ضرور تمہیں عزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے بھوک سے جان اور مال میں نقصان سے پھر چیک کریں گے کون ہے سبر کرنے والا اور جو سبر کرنے والا ہے اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے اللہ کی طرف چلے جائیں گے یہ تکلیف بھی آئی تھی ایلٹی میلٹی تو چلی جائے گی اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس حوالے سے ایک آیت قرآن حکیم کی بڑی کرٹیکل ہے مجھے زمناً یاد آگئی سورہ الحدید کے اندر ہے بہت کرٹیکل آیت ہے اور یہ ٹاپک قرآن حکیم میں صرف سورہ الحدید کے اندر ہی اڈریس ہوا ہے اور جس طریقے سے یہ شد و مد کے ساتھ بیان ہوئے ہیں آیت نمبر ٹو 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 ٹری اور نہ تمہاری جانوں میں یعنی زمین پر جتنے زلزلے آتے ہیں توفان آتے ہیں سنامی آتے ہیں کہت پڑتا ہے یہ جتنے بھی عذاب آتے ہیں یا تکلیف آتی ہیں اور نہ تمہاری جان میں یعنی کسی کو کینسر ہوتا ہے کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں کسی کے آنکھ زائے جاتی ہے کسی کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اللہ طرف ماتا ہے یہ ساری تکلیف چاہے زمین پر آئے یا تمہاری جانوں پر اللہ فی کتاب من قبل ان نبراہا وہ تو پہلے ہی انہیں لوئے محفوظ پر لکھی ہوئے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کو بھیجے ڈیفائن ہے ہونے کہ فلان تاریخ کو اتنے بڑے اس کے ساتھ یہ ہوگا یہ ڈیفائن ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے ٹینشن نہیں لینی کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی پتاؤ عربوں انسانوں کے ساتھ عربوں واقعات اور صرف انسان نہیں باقی مخلوقات کے ساتھ بھی اللہ ہم مانتے ہیں میلی تحسان ہے لیکن اس کی ریزن بتائیے کیوں ہے لیکی لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو تم سے بات جو نعمت تم سے چھن جائے تم اس کے اوپر افسوس نہ کرو وَلَا تَفْرَحُو بِمَا آتَاكُمْ اور نہ تم شیخی بگاڑو جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر اچھائی ملے تو یہ نہ کوئی بڑا میرا کمال ہے وہ تقدیر میں تھی ملنی تھی اور اگر کوئی چیز چھن جائے تو افسوس نہ کرو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّكُمْ قُلَّ مُفْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہے یہ آیت نمبر ٢٩٢٢٢٢٢٦٢٥ بتا رہی ہے سورة الحدیث کی کہ زمین و اسمان پہ جتنی بھی تکلیف انسانوں پر جنات پر جانوروں پر آتی ہیں وہ ڈیفائن ہیں اور انہی تکلیف میں سے ایک بڑی تکلیف موت ہے وہ بھی ڈیفائن ہے وہ کوئی ٹال نہیں سکتا کوئی کسی کی موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ کوئی کسی شخص کو موت دے سکتا ہے آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی کتنی ایفرٹس کی ہیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کس قسم کی ایفرٹس کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس طریقے سے مکہ سے نکال کے مدینہ تک پہنچا دیا اور وہ بخاری مسلم میں بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ وسلم درست کے نیچے ارام کر رہے تھے تلوار سائیڈ پہ لٹکائی ہوئی تھی ایک عرابی آیا دشمن اس نے موقع غنیمہ جانا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں اس نے تلوار اٹھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں پہ رکھ دی اور کہا محمد آج تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کونفیڈنس لوز نہیں کیا ان کو پتا ہاتھ تھا اللہ نے اپنے نبی کے پیشے اللہ ہے ان کا اللہ بچائے گا اللہ جب سنا اس کے ہاتھ کامرے شروع ہو گئے اس کے آجے تلواری گر گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور کہا اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ واقعہ اس نے کہا آپ تو معاف فرمانے والے ہیں درگزر فرمانے والے ہیں تو یعنی آپ کے حسن اخلاق سے پھر متاثر ہوا مسلمان ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کونفیڈنس آپ کو ہونا چاہیے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ غزبہ ہنین کے موقع پر کچھ صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ بدر میں تو تین سو تیرہ تھے غالب آگئے تھے آج تو ہم بارہ ہزار ہیں کافر تو بڑے تھوڑے ہیں اور یہ ذکر سورة الانفال میں آیا ہے غزبہ ہنین کا یہ فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی یہ جنگ مشرقین عرب سے آخری جنگ قبیلہ حوازن کے خلاف اللہ تعالیٰ ماتھا ہے جب تم نے یہ جملہ بولا نا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملتی تھی حوازن کے لوگوں نے جب تیر چلائے تو بارہ ہزار میں سے صرف اسی بندے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے باقی سب باگے اور صحابہ کہتے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں میں نے حضور کی محرزات والا جو لیکچر دی ہے مسئلہ 130,1A,B,C,D اس میں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہ ریڈز پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ السلام اکیلے آگے جا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ السلام نے زمین سے یوں مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف اور فرمایا چیرے مسخ ہو جائیں آنکھیں اندھی ہو جائیں اور سب کی ہو گئی مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور اسی کا ذکر ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی جو آپ نے کنکریوں پھیکی تھی وہ آپ نے نہیں پھیکی تھی نبی اللہ علیہ السلام کا کونفیڈنس لیول یہ تھا کہ اکیلے جا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہزاروں لوگ میرا ساتھ چھوڑ گئے اکیلے فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں جن لوگوں کو اللہ پر یقین ہوتا ہے ان کی یہی حالت ہوتی ہے اور یہی صحابہ اکرام کا یقین کامل تھا اس لیے آپ دیکھیں آپ عمر سیریز میں دیکھیں گے حضرت خالد ابن ولید جنگِ ہمامہ میں جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگتی ہے اکیلے آگے جاتے ہیں جنگِ ہرموک میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو جن کو اعتماد ہوتا ہے وہ پھر فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں کہ موت ٹل نہیں سکتی موت کیا تکلیف بھی جو آپ کو پہنچنی ہے اور سر اسی کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کڑ کڑ کے مر جائیں گے آپ کس کس کیس کو کیٹر فور کر سکتے ہیں ہم یقین کریں صبح سکول بچوں کو بھیجتے ہیں تو دعائیں پڑھتے رہتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ بچہ جولے سے گر سکتا ہے کسی کی ہڈیٹ اوڑ سکتی ہے کانپٹی پہ لگ جائے دیتھ ہو سکتی ہے یار اتنی چیزوں کو کون کاؤنٹر فار کر سکتا ہے اللہ تو اللہ پہ توقع کریں اور جب تکلیف آجائے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکلیف کے وقت فوراں پڑھ لے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہتر نعم البدل ادا فرما دے گا میرے یوٹیوب ایک لیپ بھی اس دعا کے اوپر مصیبت اور پریشانی کے حوالے سے یعنی بہتری کے لیے دعا یہ کر کے لکھیں تو آپ کو کھل جائے گا یہ آپ کو مشکات میں کتاب الجنائس چپٹر میں پہلے جل میں دعا مل جائے گی صحیح مسلم کے والے سے ام سلمہ کہتی ہے کہ جب میرا خامن فوت ہوا تو میں نے یہ فوراں دعا پڑھ لی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم بھی اللہ ہی طرف سے ہے اس کی طرح نوٹ کے جانے والے ہیں اللہم جرنی فی مصیبتی اے اللہ مجھے اس مصیبت میں بہتر عجر اطا فرما وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور مجھے اس سے بہتر بدلہ اطا فرماتے ہیں کہتی ہے میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اس سے بہتر مجھے خامن کیسے مل سکتا ہے ابو سلمہ سے بہتر تو انسان حضور کے صحابہ میں بھی کوئی نہیں ہے عدد گزاری تو نبی الاسلام نے رشتے کا پیغام بھیج دیا ام المومنین بن گئی اور ہماری یہ وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی بعد فوت ہوئی ہیں ام سلمہ واقعہ کربلا ہم کی زندگی میں ہوا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ دعا یاد کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اتنا حصہ تو قرآن میں ہے باقی صحیح مسلم میں اللہم مأجرنی یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے اللہم مأجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا تو باقی ہم تو دعائیں کر سکتے ہیں باقی صبح شام کے اذکار ہیں اللہ کی طرف رجوع لائیں وہ اتنی چیزوں کی حفاظت کرنے والا ہے باقی سب سے بڑی تو حفاظت یہ ہے جو سورہ غافر میں سورہ المومن میں آیا کہ اصل میں کامیاب وہ ہوا جو دوزہ کی آگ سے بچا لیا گیا سر دنیا میں آپ کو کوئی کتنا عذاب دے لے گا الٹی میٹلی تو موت آکے آپ کو ازاد کر دے گی جب فیرونیوں فیرون کے دربار میں وہ جو جادو گروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تمہارے مخالص سمت کے ہاتھ پاؤں کٹھوا کے تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تو جو کچھ دے گا دنیا کی زندگی میں عذاب دے سکتا ہے نا کوئی شخص کسی کے مرنے کے بعد تو اسے عذاب نہیں دے سکتا نا اور لاش تو پر لاش ہی پڑی گیا نا اصل چیز تو روح تھی نا تو تیرہ اختیار تو دنیا کی زندگی تک ہے ٹکا تو یہ confidence level ہونا چاہیے گی کوئی کسی شخص کو کتنی تکلیف دے لے گا موت تو پھر بارال تکلیف سے ازادی کا ذریعہ بن جائے گی اگر پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو ازادی کا ذریعہ ہے ورنہ اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی نہ چہن پائیں تو کدھر جائیں گے تو سر یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا مر گی تھی جان چھٹی نا مرنے تو بعد جان پھڑی گئی چھٹی اس کی جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو اس کی جان تو پھر مرنے کے بعد اور فس گئی ٹھیک ہو کہتے ہیں تو موت کا وقت مقرر ہے کوئی نہیں ٹال سکتے ٹھیک ہو کہتے ہیں